مسلم دنیا بلخصوص پاکستان اور ترکی کی کوششیں رنگ لے آئیں اور اسرائیل نے آخر کار جنگ بندی کا اعلان کر دیا اسرائیل نے اچانک جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا حالانکہ اس سے قبل اسرائیل طاقتور امریکی صدر جو بائیڈن کو بھی شٹ اپ کال دے چکا تھا جو بائیڈن کی جنگ بندی کے مطالبے پر اسرائیلی وزیراعظم نے دو ٹوک فیصلہ سنایا تھا کہ ہم اپنے اعدا فاصل کیے بغیر کسی صورت بمباری نہیں روکیں گے تاہم اقوام متحدہ میں اسلامی دنیا کے متحد ہونے پر آخر کار اسرائیل کو اپنے قدم پیچھے ہٹانا پڑ گئے گزشتہ روز اقوام متحدہ کا اجلاس ہوا جس میں دنیا بھر کے وزراء خارجہ نے خطاب کیا یہ اجلاس پاکستان، ترکی اور فلسطین کے کہنے پر بلائیا گیا تھا اس وقت کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق تو اسرائیل نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا لیکن اسرائیل سے متعلق آپ کو معلوم ہی ہے اسے جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ ایک بار پھر مظلوم فلسطینیوں پر حملہ ہور ہو جائے گا اسرائیل کا پہلا منصوبہ ہوگا کہ غزہ میں آزاد میڈیا کو کیسے لگام ڈالی جائے کیونکہ اب تک دنیا بر میں فلسطین پر حملے کرنے کی جتنی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے وہ اسی آزاد اور بہادر میڈیا کی وجہ سے ہوئی ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر دنیا کو لمحہ بلمحہ جس قدر ممکن ہوا حقائق سے آگاہ کیا اور مظلوموں کی آواز دنیا تک پہنچائی اب اسرائیل غزہ پر مزید پابندیاں لگانے کی کوششیں کرے گا اس سے پہلے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی مندوب نے دنیا کے سامنے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھی اسرائیلی وزیر خارجہ نے حماس کے لوگو والا پلے کارڈ اٹھا رکھا تھا جس پر حماس کا منشور درج تھا جو کہ دراصل حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پلے کارڈ پر لکھا تھا یعنی کہ قیامت اس وقت تک واقع نہ ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے لڑ کر انہیں مار نہ دیں یہی حدیث اسرائیل کی خوف کی اصل وجہ ہے اور یہودی ڈرے ہوئے ہیں اس وجہ سے اسرائیل آماس سے بھی خوف زدہ ہے اور فلسطین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے یوں تو اسرائیل نے اب جنگ بندی کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ اسرائیل جانتا ہے اگر وہ مزید مظالم کے پہاڑ توڑتا رہا تو مسلم دنیا کے ساتھ اس کی بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے اور اس کے بعد اگر یہ حدیث پوری ہوئی تو کیا ہوگا